اسلام آباد جمبر آف کامرس اسلام آباد جمبر آف کامرس اسلام آباد جمبر آف کامرس اور انڈسٹری کا دورہ کیا اور منتخب اہتداران کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر تاج برادری سے خطاب کرتے ہوئے حنیف آبازی اور ڈاکٹر فضل طارق چودری نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ خطے میں ایک نئے سنتی زون کے قیام اور سی ڈی اے بورڈ میں جمبر کے نمائندگی کے لیے آئی سی سی آئی کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے لیے گیارہ نئے روڈز کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور جل جہریوں کو دارالحکومت کی سرکوں پر الیکٹرک بسیں جلتی نظر آئیں گی جناسے میاری ٹرانسپورٹ فرام کریں گی بلکہ ٹرافک گریش میں بھی پچاس فیزت کمی نظر آئے گی انہوں نے کہا کہ بارہ کوپاس اور راول روڈ انٹرچین سمیت جنہوں شہروں کے تمام گھٹائے میں پڑے ہوئے ترقیاتی منصوبوں کو بحال کر دیا گیا ہے جن پر کام جاری ہے تاکہ ٹرافک کے مسائل کو حل کیا جائے اور کارواری سرگرمیوں کو بہتر فروغ دیا جائے انہوں نے یقین دلایا کہ وہ آئی جی پی روڈ پر کام کو تیز کرنے اور سینٹورس مال کی ڈی سیلنگ سمیت تمام اجاؤگر کردہ مسائل کو حل کرنے میں چیمبر کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے انہوں نے تاجر برادری سے بھی کہا کہ وہ صلاح متاثرین کے امداد کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کریں سینٹر احمد خان نے بھی اس بات پر زور دیا کہ حکومت سنتی زون کے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے اور سی ڈی اے بورڈ میں نمائندگی کے لیے آئی سی سی آئی کے ساتھ تعاون کریں اسلامباد سمیور اف کامس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن زفر بختافری نے اپنے خطاب میں کہا کہ آئی سی سی آئی سنتکاری کو فروغ دینے اور سی ڈی اے بورڈ میں نمائندگی کے لیے طویل عرصے سے کوشہ ہے تاکہ بزنس کمیونٹی کے مفادات کا بہتر تحفظ ہو لہٰذا انہوں نے دونس سیاستدانوں سے درخواست کی کہ وہ ان کاشوں کو پایہ تک میل تک پہنچانے میں آئی سی سی آئی کے ساتھ تعاون کریں صدر احسن زفر بختافری نے مطالبہ کیا کہ دارو الحکومت کو احتجاجوں اور دھرنوں سے پاک شہر بنایا جائے اور ایسی سرگرمیوں کے لیے ایک الگ جگہ منکت کی جائے تاکہ کاروبار کو نقصان سے بچایا جا سکے انہوں نے کہا کہ زمین کی قیمتوں کے ڈی سی ریٹس میں چار سے پانچ سو فیصد تک اضافہ کر دیا گیا ہے جسے ریال سٹیٹ شعبی کا کاروبار بہت متاثر ہو رہا ہے لہٰذا کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ڈی سی ریٹس میں مناسب کمی کی جائے آئی سی سی آئی کے سابقے صدر سفر بختاوری نے اس موقع پر سلاپ متاثرین کی امداد کے لیے حنیف عباسی کو دس لاکھ روپے کا چیک پیش کیا خالد جاوید میاں کرم فرید زوبیر احمد ملک محمد اجاز عباسی باسر داول شیخ آمر وحید محمد نوید ملک خالد چودری اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے